اور ابھی آپ کو ایک بڑی خبر دے کہ وزیراعظم نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم پاکستان آج قوم سے خطاب کریں گے اور اس قوم سے خطاب میں پاناما لیکس اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال جو اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان آج شام قوم سے خطاب کریں گے اور قوم سے خطاب میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی غمبیر نظر آتی ہے اس حوالے سے کہ پانامہ لیگز کے معاملات اور دیگر معاملات پر جس طرح سے اپوزیشن کی طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ کمیشن کب بنایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آج کے خطاب میں وزیراعظم نے جس طرح گزشتہ خطاب میں ایک کمیشن کا اعلان کیا تھا اور ریٹائر ججز کے پر مشتمل کمیشن کا اعلان کیا تھا آج بھی کچھ اس طرح کی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہیں وزیر تفصیلہ جانے کے سردار حمید سے سردار حمید بتائیے گا وزیراعظم آج شام پھر قوم سے خطاب کریں گے آج بلکل اکمان وزیراعظم یا محمد وادشریف آج شام ایک بار پھر قوم سے خطاب کریں گے اور معاملہ وہی پانامہ لیگز کا ہے حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو آج اسحاق دار کی جانت سے اپوزیشن پارٹی سے رابطے کی گئے تھے اور اس میں انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اس بات کا یقین دانی کرائی تھی جو حکومت چیر جسز کو خط لکھنے کے لیے تیار ہے اور یہی امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ وزیراعظم آج شام قوم سے خطاب میں جو خط لکھا جائے گا چیر جسز کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے اور اس حوالے سے جو اپوزیشن پارٹیز کے تفہضات تھے اس پر بھی بات کریں گے اور اس سے پہلے وزیراعظم میں بھی اس بات کا یقین دلایا اپوزیشن پارٹیز کو کہ حکومت خط لکھنے کے لیے تیار ہے چیر جسز کو شکریہ سردار حمید اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم پنامہ لیکس پر جوڈیشن کمیشن سے متعلق قوم کو اعتماد میں لیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف پنامہ لیکس کے بعد ایک مرتبہ پھر قوم سے خطاب کریں گے پنامہ لیکس ایک ایسا معاملہ جو حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے اور اس پر اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایک ایسا غیر جانددار کمیشن بنایا جائے جس پر اپوزیشن کو اعتماد ہو اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق بھی کریں اور حکومت کی طرف سے بھی اس حوالے سے کچھ پیشرفت اور کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی تھی جس میں ریٹائر ججز پر مشتمل کمیشن کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بات میں اپوزیشن نے اس کو مستلت کیا اور دوبارہ سے اس حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی حکومتی کمیٹی اس نے کام کیا اور اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اپوزیشن نے بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کیے اسی طرح حکومتی ارکان نے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے کیے اور موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ملکی سیاسی درجہ حرارت اور روش پر ہے وزیراعظم کی صدر مملکت سے بھی ملاقات ہوئی جس میں بدلتی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا نواز شریف کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ دامن صاف ہے کامیاب ہوں گے جبکہ حکومت پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو حد لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اسی حوالے سے ہم خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے جبکہ وہ پاناما لیکس کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان یا محمد نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم پاناما لیکس پر جوڈیشل کمیشن سے مطالق قوم کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم دے صدر مملکت سے بھی آجیسی سلسلے میں ملاقات کی جس میں بدلتی سیاسی صورتحال پر بھی تبادہ خیال کیا گیا اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ ان کا دامن صاف ہے اور وہ کامیاب ہوں گے جبکہ ماضی میں بھی وہ کڑے اعتصاب میں سرخ روح ہو کر نکلے اور حکومت پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے چیف جسس کو خط لکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے پاناما لیکس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں وزیراعظم کا یہ دوسرا خطاب ہوگا اس سے قبل خطاب کیا اور اس میں قوم کو اعتماد میں لیا ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا وہ کمیشن ریٹائف ججز پر مشتمل کمیشن کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اپوزیشن کی طرف سے اس کمیشن کو مسترد کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ موجودہ چیف جسس آف پاکستان اس کی تحقیقات کریں اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذراعی ایسا بتا رہے ہیں کہ آج خط بھی لکھا جائے گا چیف جسس آف پاکستان کو تحقیقات کے لیے اور وزیراعظم پاکستان آج کے خطاب میں ہو سکتا ہے کہ اسی خط کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لیں اور پانامہ لیگز پر جو تحقیقاتی ایک اب کمیشن بنے گا اس پر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے ارکان میں رابطہ بھی ہوا ہے وزیر خزانہ اسحاق دار نے خرشی شاہ کو فون کیا حکومتی فیصلے سے آغا کیا اور اب وزیراعظم پاکستان آج شام قوم سے خطاب کریں گے پانامہ لیگز کے حوالے سے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم پانامہ لیگز پر جوڈیشن کمیشن سے متعلق قوم کو اعتماد میں لیں گے جبکہ وزیراعظم نے آج صدر مملکت سے بھی ملاقات کی اور بدلتی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ ان کا دامن صاف ہے اور وہ کامیاب ہوں گے جبکہ ماضی میں بھی وہ کڑے حتصاب سے سرخ روح ہو کر نکلے جبکہ حکومت پانامہ لیگز پر تحقیقات کے لیے چیف جسس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کے کچھ تحفظات ہیں اس حسلے میں وزیر خزانہ اسحاق دار نے اپوزیشن لیڈر خرچید شاہ کو فون کیا اور انہیں اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ پانامہ لیگز پر تحقیقات کے لیے چیف جسس کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف آج شام قوم سے خطاب کریں گے پانامہ لیگز کے حوالے سے آج وہ دوسری بار خطاب کریں گے جبکہ پانامہ لیگز پر جوڈیشل کمیشن سے متعلق وہ آج قوم کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم پاکستان پانامہ لیگز کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں آج دوسری